آپ کو بتائیں چیف جسٹس پاکستان انور زہیر جمالی کراچی میں سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا ہمیں اپنے عدالتی نظام کو جلد از جلد اردو میں منتقل کرنا ہوگا تعلیم و تحقیق کو دے تاکہ آنے والے وقتوں میں وہ بہتر سے بہتر کارکردگی بحیثت وقیل یا جج پیش کر سکے میں امید کرتا ہوں کہ آج جب ہم سب یہاں ایک نیک مقصد کے لئے جبہ ہوئے ہیں اس موضوع پر بھی ہم مزید پیش رفت کر سکیں گے اب آخیر میں میں کچھ باتیں ہمارے موجودہ جیوڈیشن سسٹم کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا میں سب سے پہلے آپ سے اپنی وقالت کے تجربے کو شیئر کرنا چاہوں گا جب میں نے انیس سو چوہتر میں اپنے کیریئر کے طور پر وقالت کے پیش کر منتخب کیا تو اس بات کو خاص طور پر نوٹس کیا کہ اکثر عدالتوں میں پابندی اوقات اکار کا شدید فقدان ہے اکثر جساہبان اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ وہ ان معاملات میں قانون سے بالتر ہیں یہ رویہ نہ صرف انتہائی مایوس کن ہے بلکہ اس کے بڑے شدید منفی اثرات بھی ہمارے عدالت نظام پر مرتب ہو رہے ہیں جیسا کہ اب بخوبی واقف ہے نہ صرف فیڈرل سطح پر وفاقی سطح پر بلکہ صوبائی سطح پر قانونی تعلیم کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اور جساہبان کی انسرس ٹریننگ کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جوڈیشل اکیڈمیز کا قیام عمل میں لائے جا چکا ہے جو سب الحمدللہ آج فعل ہیں اور اپنے اپنے کام انجام دے رہی ہیں لیکن جس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اگر ہم قانون کے شعبے میں بحیثیت طالب علم بحیثیت وکیل یا بحیثیت جج بہتری لانا چاہتے ہیں تو وہ ہے ہماری اپنی انٹرنل موٹیویشن جس کا میرے تجزیے کے مطابق شدید فقدان موجود ہے جہاں تک موجود جس صاحبان کی ان سرویس ٹریننگ اور تعلیم کا تعلق ہے اس کے علاوہ کہ فیڈیل جوڈیشل اکیڈمیز میں ان کی مسلسل ٹریننگ کی جاتی ہے تاکہ ان کا میار ججمنٹ رائٹنگ کا قانون کی تشریف